اسلام علیکم فرینڈ یہ میرا آپ کا مینویلی طریقے سے بتا دیتا ہوں ریورس فارورڈ پہلے یہ دیکھیں میں نے 3 فیز سپلائی ڈیلٹا کنیکشن ہے موٹر کے دیکھ رہے ہیں فرینڈز اور یہ میں نے ریڈ اور ییلو اور بلو فیز میں نے موٹر کو دیا ہوا ہے یہ میں اس کو سپلائی وولٹیج بھی چیک کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے فرینڈز تینوں فیزوں پہ یہ میں نے آپ کو اگر چیک کرنے کا آپ کو معلوم نہیں ہے تو میرے چینل پہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دیجیٹل ملٹی میٹر یوز دیکھیں فرینڈز ادھر تقریباً چار سو ستارہ اٹھارہ وولٹ اب اس وقت آ رہے ہیں میری ورک شوم میں امان میں ابھی میں آپ کو چیک کر کے بھی دکھا دیتا ہوں اور ہم سے آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں چار سو ستارہ وولٹ آ رہے ہیں دونوں فیز پہ ادھر بھی آپ چیک کر لیں چار سو ستارہ اٹھارہ انیس ایسے وولٹ آ رہے ہیں ٹھیک ہے فرینڈز ابھی میں آپ کو مینولی طریقے سے دکھا دیتا ہوں ڈیلٹا کنیکشن ہے اور موٹر کو ہم نے سپلائی دی ہوئی ہے ریڈ ییلو اور بلو کلر سے آپ کوئی بھی دو فیزوں کو جب پلٹی کریں گے تو موٹر کی روٹیشن چینج ہو جائے گی ٹھیک ہے فرینڈز مینولی طریقے سے آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو آٹو طریقوں سے پاور ڈیاگرام بنا کے دکھاتا ہوں موٹر کو چلا ہوں گا تو یہ کلوک وائز چلے گی ٹھیک ہے فرینڈز ریڈ ییلو اور بلو کلر سے میں نے سپلائی دی ہوئی ہے دیکھے فرینڈز ابھی موٹر کلوک وائز گھومنے لگی ابھی میں موٹر کو بند کر دیتا ہوں تاکہ آپ چیک کر لیں موٹر کی روٹیشن آپ کوئی سے بھی دو فیز چیک کر سکتے ہیں دو فیز کو دیکھ کے آپ پلٹی کر سکتے ہیں اس کی جگہ چینج کرنے سے موٹر کی روٹیشن چینج ہو جاتی ہے چاہے آپ ییلو بلو کر لیں یا ریڈ ییلو کر لیں ٹھیک ہے فرینڈز دیکھیں فرینڈز موٹر آپ کی کلوک وائز دیکھیں فرینڈز موٹر آپ کی کلوک وائز جو ہے وہ گھوم رہی ہے ٹھیک ہے فرینڈز دیکھیں ابھی میں ییلو اور ریڈ کو چینج کر دیتا ہوں دیکھیں ییلو کو میں اس سیڈ پہ لے ہوں گا ریڈ کو سینٹر میں لوں گا تو موٹر کی جو روٹیشن ہے وہ انٹی کلوک وائز ہو جائے گی ٹھیک ہے فرینڈز میں بتا دوں اس کے بعد آپ کو میں انشاءاللہ آٹوں میں بھی بتا دیتا ہوں آپ کیسے کرتے ہیں پہلے آپ کو مینوالی بتا ہونا چاہیے دیکھیں ابھی میں نے یالو کو ادھر کر دیا ہے اور ریڈ کو میں نے سینٹر میں لے لیا ہے تو آپ دیکھنا کہ موٹر کی جو روٹیشن ہے وہ اپنا انٹی کلاک وائز ہو جائے گی ٹھیک ہے فرنڈ چاہے موٹر سٹار کنیکشن میں ہو یا ڈیلٹا کنیکشن میں ہو اگر آپ اس کے تھری فیز سپلائی ہے کوئی سے بھی دو فیز کی جگہ چینج کر دیں گے روٹیشن دے دیں گے اسے فیز ڈیفرنس کر دیں گے ان کا تو اس کی روٹیشن چینج ہو جائے گی ٹھیک ہے فرنڈ ابھی میں آپ کو اس کا انشاءاللہ باور ڈائیگرام بنا کے دکھاتا ہوں تین میتھرڈ کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں گا تینوں میں سے آپ جو آپ کو بہترین لگے جتنا آپ کا بجٹ ہے اس حساب سے آپ پینل میں جیسی آپ کی ورکشاپ ہے اس حساب سے آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے فرنڈ ابھی ہم شروع کرتے ہیں اس کا آٹو سکتے ہیں ٹھیک ہے 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 fleeing cuarto ٹھیک ہے فرنڈ اور تھرمل اوورلوڈ رلے سے آوٹپوٹ جو آپ نے نکالنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ پہلے میں آپ کو ٹرمینل بنا کے دکھا دیتا ہوں ل1 ل2 اور ل3 فرنڈ میں نے کلر مارکر یوز کی ہیں اگر آپ کو اچھی طرح نظر نہ آ رہے ہوں تو فرنڈ سوری ہے بہت میں نے کوشش کیا فرنڈ میں نے آپ کو اچھے سے اچھا سمجھا سکوں دیکھیں فرنڈ ریڈ کو ریڈ ییلو کو ییلو سے اور بلو کو بلو کے ساتھ لگا دینا ہے تھرمل اوورلوڈ رلے کی آوٹپوٹ نکال کے ریورس کنیکٹر میں اس کے بعد فرنڈ جیسے طرح آپ نے پہلے میتھڈ 1 میں دیکھا تھا آپ نے بریکر کی کنیکٹر کی انپوٹ کو آپ نے سیدھا سیدھا لگا دینا ہے ایلوڈ کو ایلوڈ کے ساتھ ریڈ کو ریڈ سے پہلے کو یعنی پہلے سے کے ساتھ اور ایلوڈ کو ایلوڈ کے ساتھ اور بلو اپنی ایلوڈ 3 ہے یہ تھرمل اوورلوڈر لے کے نیچے سے آپ نے انپوٹ نکال لی ہے تاکہ آپ کی موٹر کو کوئی بھی مسئلہ بنے تو تھرمل اوورلوڈر لے آپ کی سپلائی کو اوف کر دے اور نیچے بھی آپ نے سیم جو میتھڈ 1 میں وائروں کو جمپر ڈالے تھے اسی طرح فرنڈز آپ نے ڈال دینے ہیں اوکے فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں اب میں آپ کو بنا کے دکھا دیتا ہوں نیچے جو میں نے میتھڈ 1 میں آپ کو بتایا تھا پہلے بھی دیکھیں ریڈ سے آپ نے ریڈ لگا دینی ہے ایلوڈ کے ساتھ ایلوڈ جو کنیکٹر سے اٹھ پونڈ نکر رہی ہے اور یلوڈ کو آپ نے بلوڈ کے ساتھ لگانا ہے دوسرے کو تیسرے کے ساتھ فیز ڈیفرنس ہو جائے گا یعنی موٹر آپ کی ریورس فارورڈ چل جائے گی یہ دیکھیں فرنڈز اور تیسرے ٹرمینل کو آپ نے دوسرے ٹرمینل کے ساتھ لگا دینا ہے یعنی ڈیفرنس ہو گیا ٹھیک ہے فرنڈز سیم پہلے میتھڈ کی طرح ہی اس میں میں آپ کو سٹار کنیکشن موٹر کے بنا دیتا ہوں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے تاکہ آپ کو دونوں کنیکشن موٹر کے سمجھ آ جائیں آپ یہ دونوں میتھڈ بلکہ تینوں میتھڈ جو ہے یہ تینوں طریقوں میں آپ یوز کر سکتے ہیں سٹار میں بھی چلا سکتے ہیں موٹر کو ڈیلٹا میں بھی چلا سکتے ہیں تینوں میتھڈ ہی کوئی بہت ہی آسانی سے چل جائیں گے بہت ہی اچھا سرکڑا یہ دیکھیں U1 V1 W1 جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا سٹار کنیکشن کیسے ہوتے ہیں یہ دیکھیں آپ نے کومن کر دینا ہے W2 U2 اور V2 اور موٹر کا سٹار کنیکشن ہو جائے گا یہ دیکھیں ریڈ L1 کو آپ نے U1 کے ساتھ لگا دینا ہے اور ییلو کو آپ نے V1 کے ساتھ لگا دینا ہے اور بلو جو L3 ہے اس سے V1 کو لگا دینا ہے جنہیں جب آپ کا ریورس کنیکٹر ہوگا تو سپلائی سیدھی موٹر کو آ جائے گی اور جب آپ کا فارورڈ کنیکٹر اون ہوگا تو سپلائی فیز ڈیفرنس کے ذریعے آئے گی تو موٹر کی روٹیشن چینج ہو جائے گی یہ صرف میں نے آپ کو اگزیمپل دی ہے یہ سٹار کنیکٹر ادھر بھی آپ ڈیلٹا کنیکشن بھی موٹر کے کر سکتے ہیں تھری فیز موٹر سٹار کنیکشن یہ ایک اگزیمپل میں نے آپ کو دیو یا میں اوپر لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سانی سے سمجھ آ جائے آپ یہ دونوں سرکٹ میں تینوں سرکٹ میں موٹر سٹار بھی چلا سکتے ہیں سٹار کنیکشن والی موٹر کی بھی روٹیشن چینج کر سکتے ہیں اور ڈیلٹا والی موٹر کی بھی روٹیشن چینج کر سکتے ہیں اور تھرمل اوورلوڈ رلے جو اوپر لگی ہے اس کو آپ نیچے بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے فرینڈز یعنی رویرس کنیکٹر کی جو آؤٹپوڈ نہیں کر رہی ہے موٹر کے لیے آپ ادھر بھی تھرمل اوورلوڈ رلے یوز کر سکتے ہیں آپ نے ایک ہی تھرمل اوورلوڈ رلے لگانی ہے چاہے آپ انپوٹ پہ لگانے چاہے آپ آؤٹپوڈ پہ لگا لیں اگر دو لگانی ہے تو میں میتھر ٹری میں آپ کو دو تھرمل اوورلوڈ رلے کا طریقہ بتانے والا ہوں یہ دیکھیں فرینڈز انپوٹ پہ لگا دی ہے آپ نے اگر آپ ادھر نہیں لگانا چاہتے تو آپ جو موٹر کو آؤٹپوڈ جا رہی ہے آپ ادھر بھی تھرمل اوورلوڈ رلے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے فرینڈز اوکے فرینڈز یہ آپ میتھرڈ وان میں بھی اور میتھر ٹو میں بھی موٹر ڈیلٹا بھی جلا سکتے ہیں اور سٹار بھی یہ فرینڈز میتھرڈ وان کو ہم بول دیں گے وید آؤٹ تھرمل اوورلوڈ رلے اس میں یعنی بریکر کے اندر یہ ایڈجسٹ کرنٹ اگر آپ کے پاس ایسا بریکر ہے جس میں کرنٹ کی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہو تو آپ کو تھرمل اوورلوڈ رلے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہم بودھ لیں گے وید تھرمل اوورلوڈ رلے یہ تھرمل اوورل تھرمل اوورلوڈ رلے ایک قسم کی پروٹیکشن ہے موٹر کی اور ابھی بریکر مارکٹ میں بھی ہیں بہت اچھے جس میں تھرمل اوورلوڈ رلے کا فکشن ہے دیکھیں فرینڈز میں نے اوپر لکھ دیا آپ کو تاکہ آسانی سے کوئی کنفیوزہ نہ رہے کنیکشن ڈیلٹا ہے تو تب بھی آپ میتھڈ وانی یوز کر سکتے ہیں سٹار ہو تو تب بھی اور میتھڈ ٹو بھی اگر ڈیلٹا کنیکشن ہو تب بھی اور سٹار کنیکشن ہو تو تب بھی ٹھیک ہے فرینڈز ابھی میتھڈ ٹو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ پی ایل سی سرکٹ میں کوئی آپ کے یا پلانٹ پی ایل سی میں چار رہا ہے یا آپ کو کوئی بھی بکشا میں پی ایل سی سے کسی سرکٹ کو ریورس فارورڈ چلانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ یہ والا ریورس فارورڈ بنائیں میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں یہ ہے میں نے ایم سی بھی بنا دیا ہے یہ کنٹیکٹر ہے فرینڈز ریورس کنیکٹر ہے اور اس کے بعد اسی طرح سیمپل فارورڈ کنٹیکٹر ہے فرینڈز اس کے صرف انپورٹ سپلائی کے آپ نے جمپر دیکھنے ہیں اس کے اوٹپورٹ سپلائی پر جمپر نہیں آئیں گے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ابھی آپ دیان سے سمجھے یہ تھوڑا بس ہلکا سا ڈیفیکل ہے اتنا بھی ڈیفیکل نہیں ہے بارہ آپ کو تھوڑا سا دیان سے گھور کریں گے تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی یہ فرینڈز تھرمل اوورلوڈر لے ہے یہ دونوں کنیکٹر کے نیچے الگ الگ تھرمل اوورلوڈر لے لگ جائے گی ٹھیک ہے فرینڈز میں آپ کو پریکٹیکل میں انشاءاللہ دکھاؤں گا ایک دفعہ آپ ڈیاغرام سمجھ جائیں پھر میں آپ کو انشاءاللہ کر کے دکھاؤں گا یہ ریورس کنیکٹر کے نیچے تھرمل اوورلوڈر لے لگ گئی ہے یہ فارورڈ کنیکٹر کے نیچے تھرمل اوورلوڈر لے یہ ایم سی بھی بریکٹ کر رہے ٹھیک ہے فرینڈز اس کے بعد میں کنیکشن بنا دیتا ہوں یہ ایل ون ہے یہ ییلو ایل ٹو ہے اور بلو جو ہے ایل تھری ہے ٹھیک ہے فرینڈز اور ایم سی بھی سے اوٹپورڈ نکال کے ٹرمینل بنا دیتا ہوں پہلے میں ٹھیک ہے فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ جیلو گلو اسی طرح فرینڈز آپ نے تھرمل اوورلوڈر لے میں دیکھا ہوگا تین ٹرمینل اوپر تین نیچے کنیکٹر میں بھی تین اوپر ہوتے ہیں انپوٹ ان کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے ال1 ال2 ال3 میں انشاءاللہ آپ کو پریکٹیکل میں دکھاؤں گا دیکھیں فرینڈز آپ نے ریورس والے 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 کنیکٹر میں سی میتھرڈ 1 اور 2 کی طرح سیدھی سیدھی سپلائی لگا دینی ہے اس کے بعد تھوڑا ڈیفرینٹ آئے گا آپ دیکھ لیں بس یہ دیکھیں فرینڈز ریڈ کو ریڈ کے ساتھ ییلو کو ییلو کے ساتھ اور بلو کو بلو کے ساتھ لگا دینے اس کے بعد فرینڈز آپ نے کیا کرنا ہے جیسے فیز ڈیفرینٹ ہم میتھرڈ 1 اور 2 میں ڈیون سیڈ پہ کرتے ہیں وہی فیز ڈیفرینٹ ہم نے کنیکٹر کی اوپر والی سیڈ پہ کرنا ہے اور تھرمل اوورلوڈ رلے میں سیدھی سیدھی سپلائی آ جائے گی ٹھیک ہے فرینڈز ریورس کنیکٹر میں سیدھی سیدھی سپلائی آ جائے گی ریڈ جیلو اور بلو سیدھے سیدھے فیز ابھی فرینڈز آپ دیکھیں جیسے میتھر 1 اور 2 میں کنیکٹر کے نیچے ہم نے کیا تھا اس طرح ادھر میتھر 3 میں اوپر کر دینا ہے یعنی L1 کو L1 کے ساتھ ملا دینا ہے ریڈ کو ریڈ کے ساتھ اور جو L2 ہے ییلو والی وائر اس کو L3 پہ لگانا ہے ٹھیک ہے فرینڈز یعنی فیز ڈیفرینس کرنے کے لیے آپ نے اس کو L3 پہ لگا دینا ہے ٹھیک ہے فرینڈز اور جو آپ کی بلو کلر کی بلو ٹرمینل ہے L3 کا اس کو آپ نے کنیکٹر کے L2 پہ لگا دینا ہے L3 کو ٹھیک ہے فرینڈز ابھی دیکھیں آپ نے ریورس کنیکٹر میں آپ کے فیز سیدھیں ہیں فارور کنیکٹر میں فیز آپ کے اولٹ ہو گئے ہیں یعنی موٹر کے روٹیشن چینج کرنے کے لیے ٹھیک ہے فرینڈز ابھی میں آپ کو یہ دیکھیں فرینڈز ریڈ ییلو بلو ہے لیکن میں ابھی آپ کو ریز کر کے دوبارہ جس کلر کی اوٹپوٹ نکلے گی اس کلر کی اوٹپوٹ آپ کو میں نکال کے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے فرینڈز ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو اوٹپوٹ ہماری فارور کنیکٹر سے نکلے گی جیسے فیز ڈیفرینس کے ذریعے میں ابھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ تھوڑا ریز کر کے ٹھیک ہے فرینڈز جیسے ریورس کنیکٹر میں ریڈ ییلو گلو سیدھے فیز آ رہے ہیں اور فارڈوال کنیکٹر میں ریڈ بلو اور ییلو فیز آئے گا ٹھیک ہے فرینڈز ریڈ بلو اور ییلو یہ ہماری آوٹ سپلائی ہے فارورڈ کنیکٹر میں آوٹ سپلائی ٹھیک ہے فرینڈز یہ صرف میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ کیسے فیز ڈیفرینس آئے گا یہ دیکھیں فرینڈز پہلا فیز ہمارا ایل وان تو سیدھا سیدھا آ جائے گا ریڈ اور بعد میں ایل ٹو بلو جگہ کے جگہ جیسے انپوٹ پہ ہم نے بلو کو ایل تھری رکھا تھا لیکن ادھر ہمارا بلو کلر ایل ٹو پہ آئے گا یعنی فیز ڈیفرینس ہو کے آئے گا ٹھیک ہے فرینڈز ریڈ بلو اور ییلو ٹھیک ہے فرینڈز ابھی آپ دیکھیں ریڈ ییلو بلو ہے ادھر ییلو ادھر بلو اور ادھر ریڈ سیم میتھڈ بان کی طرح ادھر بھی فیز ڈیفرینس ہو گیا ہے ٹھیک ہے فرینڈز دیکھیں ریڈ ییلو بلو ریڈ بلو ییلو ٹھیک ہے فرینڈز جب ریورس کنیکٹر ہمارا چلے گا تو موٹر کی ایک روٹیشن ہوگی جب فارورڈ چلے گا تو موٹر کی روٹیشن دوسری ہوگی ابھی میں پھر آپ کو اکلے کے آؤٹپوٹ ٹرمینل ہے ریڈ ییلو بلو اور فارورڈ میں ہے ریڈ بلو اور ییلو موٹر آپ اہتر سٹار موٹر بھی لگا سکتے ہیں ڈلٹا کنیکشن والی بھی U1 V1 W1 W2 U2 و Strategic یہ دیکھے فرینڈز ابھی آپ نے کیا کرنا ہے ریورس والے کنیکٹر کی صیدھی ریڈ وار کو و سے ملا اور دوسری سیٹ پر سیدھا پہلے والے کو پہلے کے ساتھ U1 ساتھ ریڈ کو اور دوسرے والے کو دوسرے کے ساتھ V1 کے ساتھ اور تیسرا ٹرمینل ہے ییلو والا اس کو تیسرے ٹرمینل V1 کے ساتھ یعنی جب ہمارا ریورس کنیکٹر ہوگا تو موٹر ایک سیٹ میں گھومے گی جب ہمارا فارورڈ والا کنیکٹر آن ہوگا تو موٹر دوسری سیٹ میں آن ہوگی اور کٹرول کے ذریعے میں آپ کو انٹرلوکن کر کے دکھا دوں گا جب آپ کا ریورس کنیکٹر اون ہوگا تو فارورڈ کنیکٹر اوف ہوگا جب فارورڈ اون ہوگا تو آپ کا ریورس کنیکٹر اوف ہوگا ٹھیک ہے فرنڈز یہ فرنڈز سٹار ڈیلٹا پارٹ ون میں نے آپ کو سمجھا دیا دیکھیں ریڈ ییلو بلو ریڈ بلو ییلو اور میتھرڈ ٹو میں بھی آپ دیکھ لیں ریڈ ییلو بلو ریڈ بلو ییلو اور میتھرڈ ون میں بھی آپ دیکھ لیں ریڈ ییلو بلو اور فارورڈ والے کنیکٹر میں ریڈ بلو ییلو ٹھیک ہے فرنڈز جیسے میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ مینویل طریقے میں یعنی فیز آپ الٹائیں گے تو موٹر کی روٹیشن چینج ہو جاتی ہے یہ فرنڈز پاورڈ ڈائیگرام تین طریقے سے میں نے بنا کے دیکھا دی ہے میں ادھر لکھ بھی دیتا ہوں کہ اصل میں جو فیز ڈیفرنس ہے موٹر کے اندر وہ ہی ریورس فارورڈ ہے ٹھیک ہے فرنڈز یعنی ریورس فارورڈ کیا ہے جو تھری فیز سپلائی ہے اس کا اگر جگہ پلٹی کریں گے اس کے دو فیز کی جگہ کو الٹ کر دیں گے تو آپ کا ریورس فارورڈ سرکٹ بن جائے گا ٹھیک ہے فرنڈز یہ فرنڈز میں نے پاورڈ ڈائیگرام تین میتھڈ سے آپ کو بتا دی ہے اگر آپ پی ایل سی سرکٹ کے لئے ریورس فارورڈ بنانا چاہتے ہیں تو میتھڈ تھری یوز کریں اور میتھڈ وان آپ ریڈ ییلو بلو ریڈ بلو ییلو ریڈ ییلو بلو اور ریڈ بلو ییلو اس کا میں فرنڈ انشاءاللہ پار ٹو بناوں گا جس میں آپ کو میں کنٹرول ڈائیگرام کے بارے میں بتاؤں گا اگر آپ کو اچھا لگا ہے سمجھ آئی ہے تو پھر بھی مجھے کمنٹ کریں نہیں آئی تو تاب بھی مجھ سے آپ سوال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فرنڈز آپ یہ تینوں سرکٹ میں موٹر سٹار والی بھی چلا سکتے ہیں اور ڈیلٹا والی بھی چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اچھی کوشش کی آپ کو سمجھانے کی یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک موٹر ڈیلٹا کنیکشن والی ہے ٹھیک ہے فرنڈز ادھر آپ سٹار کنیکشن والی موٹر بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے فرنڈز کوئی ایسی بات نہیں ہے جب آپ کا ریورس کنیکٹر ہون ہوگا تو فارورڈ اوف ہوگا جب فارورڈ ہون ہوگا تو ریورس ہوگا یہ میں آپ کو کنٹرول ڈائیگرام میں انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا آپ مجھے کمنٹ بوکس میں بتائیں آپ میتھڈ وان ٹو یا تھری کس پہ آپ کنٹرول ڈائیگرام سیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے فرنڈز میرا چینل اومان الیکٹریکل کو فرنڈز ضرور سبکرائب لائک شیئر کریں ٹھیک ہے فرنڈز اور میرا چینل بڑھائیں تاکہ مجھے حوصلہ ہو اور میں آپ کے لئے اور اچھے اچھی ویڈیو منا سکوں اور کوئی اور سرکٹ سیکھنا چاہتے ہیں تو تابعہ آپ مجھے ضرور کمنٹ بوکس میں بتائیں اوکے فرنڈز بہت شکریہ اور فرنڈز اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہے ہیں بہت ہی